ہم سب کو معلوم ہے کہ مائنڈ کیافٹ کانا کئی سارے رئے چیزیں ہیں جن میں سے کچھ کو ڈھوننا بہت زیادہ مشکل ہے اور انہی میں سے ہے کہ ایک 6 بلوک کا نیچرلی سپون ہوئے کیاکٹس لیکن جیدہ تر کیاکٹس کے ہائیٹ تو سی 3 بلوک تک کرتی ہے تو یہ کیسے اس کا سیمپل سا ریزن ہے اگر سے دو کیاکٹس سیم جگہ سپون ہوتے ہیں اپنے چانس ہے کہ ایک 6 بلوک یا پھر 7 بلوک جیتنا کیاکٹس سپون ہو سفتا ہے لیکن مائنڈ کیاکٹس کے جاوہ ایڈیشن ہے کہ ایسا ورزن ہے جہاں کہ تمہیں ایک 22 بلوک یا اتنا بڑا ایک کیٹس دیکھنے کو ملے گا اور یہ مائنڈ کیاکٹس کے 1.14.4 ورزن میں دیکھنے کو ملے گا تو یہ رہی اس کی سیڈ اور کوڈینٹس تو آگے خرم مائنڈ کیاکٹس کے سب سے ادھا پاورفول ویپن کون سا ہے تو تم لوگ میں سے کئی سارے لوگ بولے گے کہ نیدر آیٹ کی سوڈ اور ساپنیس 5 کی انچانٹمنٹ کے ساتھ اور تم لوگ میں سے کچھ لوگ بولے گے کروز بو جس کے دو ملٹی شوڈ اور کوکٹس کے انچانٹمنٹ لگا کے ہارمینگ 2 کے ایرو سے پول نیدر آیٹ انچانٹیڈ آرمر کو بھائی ون شوٹ کر سکتے ہو لیکن میں کہوں گا بیڈر آگ ایڈیشن ایسا ویپن ہے جو کہ بھائی اس کو ٹکر دیے سکتا ہے اور وہ کوئی آر ویپن نہیں بلکہ ٹرائیڈن ہے لیکن ٹرائیڈن کے اندر انچانٹمنٹ لگاتے ہو اور بھائی ووٹر میں جا کے کسی بھی موب کو ایک ہیٹ مارتے ہو تو بھائی وہ ایک ہیٹ مارنے والا ہے یہاں پر اور اگر سے تم سرپیس پہ جاتے ہو تو تم لوگ رین میں کسی کو بھی ون شوٹ کر سکتے ہو تو آج ہم بات کرنے والے آخر کار ان میں سے کون سا موب سب سے زیادہ یوسفول ہے ہاں مجھے معلوم ہے تم لوگ میں سے زیادہ تعلق ایلے ہی کوئی چوز کروگے ہاں ایک طرح سے تم اس میں تھوڑا بہت صحیح ہو لیکن ایلے ہم کوئی سا بھی ایٹم ڈروپ کرتی ہے تو وہ ہمیں وہی ایٹم لاکے بھی تایا اور ساتھی ہمیں توٹم کو بھی یوز کر سکتا ہے اور کسے بات کریں سنیفر کی تو یہ دیکھنے میں تو بہت زیادہ کیوٹ ہے لیکن اس کا کچھ زیادہ کام نہیں ہے وہ بات لگے کہ یہ اپنی نوز سے بھائی اور سپس ایک ہی بندہ بیٹھ سکتا ہے لیکن بھائی کامل کے اوپر دو بندے بیٹھ سکتے ہیں اور بھائی تم اس کے پر ویلیجر کو بیٹھا کے بھی کئی بھی ایدھر سے ادھر لے جا سکتے ہو اور تیار ان کی ہائیٹ ٹین بلوک جتنی ہے اگر تمہارے آج بھائی کوئی بھی زومبی سمون ہو جاتا ہے تو بھائی تم اس کے پر چڑھ کے ایزیلی زومبی سے بچ چکتے ہو اور اتنے ہی نہیں تم کامل کے مدد سے ایک بلوک جتنا ہے فیس اور جو مول رہتی ہے اس کے اوپر بھی ایزیلی چڑھ سکتے ہو تو تم لوگوں کو یہ بات تو معلوم ہے کہ مائن کاف کے اندر ایک وائٹ کلر کا اینڈر مین بھی اگزیسٹ کرتا تھا جہاں کہ ایک تولیم نیب کے بندے کو مائن کاف کرنے پہلی بار وائٹ اینڈر مین دیکھنے کو منا تھا یہ مائن کاف کا ورزن تھا 1.6.4 کا لیکن اس کے بعد سے ابھی تک کہ وائٹ وائٹ اینڈر مین کسی کو بھی نہیں دیکھا لیکن اگر سے میں تم لوگوں کو یہ بات کہوں کہ ابھی بھی مائن کاف کے 1.20 ورزن میں یہ ایکزیسٹ کرتا ہے تو تم لوگوں کو یہ بات تو معلوم ہوگی کہ مائن کاف کے جاوہ ایڈیشن کے اندر اگر سے تم کسی بھی موپ کو ایکسپیٹ کرتے ہو تو تمہیں اس کی ویزن دکھائی دیتی ہے اور اگر سے ایسے ہوئی تم اینڈر مین کی ویزن سے ایک اینڈر مین کو دیکھو تو یہاں پر تمہیں وہ وائٹ دکھائی دے گا ہم سبھی لوگ مائن کاف کے سالوں سے گھر رہے ہیں ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہے جس کے بارے میں ہم لوگوں کو نہیں پتا لائک ایک نورمل وولف کی ہلتھ سے زیادہ ایک ٹیم ہوئے وولف کی ہوتی ہے ایکزیمپل کے لیے میں ہاں پر اگر سے ایک وولف کو ایک ہٹ مارتا ہو تو وہ ایک ہٹ پر مر جاتا ہے لیکن اگر سے وہی وولف کو میں آپ کے ٹیم کرتا ہوتے ہیں یا پھر تم لوگ نے اس بارے میں سوچا کہ کرافٹنگ ٹیبل اور بیرل بھائی دونوں ہی ہمارے ایک ٹیپ کے لیے کام آ سکتے ہیں اگر سے ایسا کچھ ٹیپ بناتے ہیں تو بھائی کوئی بھی بچ جائے گا ووٹر باکٹ کلچ کر کے لیکن اس کے جگہ تم کرافٹنگ ٹیبل کا چاروں طرف بھی اس کرتے ہو تو بھائی وہ کرافٹنگ ٹیبل ہی اوپن کر دیں گا اور یا لیٹرلی یہ بہت یادہ ایزی ٹیپ ہے ہم سبی کو معلوم ہے کہ اینڈ کی ریسٹل اینڈ میں ملتا ہے وہ اینڈ ایڈ رینگان کو ہیل کرتا ہے اور تو اور بھائی اسے پیپ میں بھی کئی سارے لوگ یوز کرتے ہیں جبکہ اینڈ کی ریسٹل سے زیادہ پاورفول اینکر ہے لیکن اینڈ کی ریسٹل کی کچھ لیمنٹ ہوتی ہے ڈیمیج کرنی کی لیکن اینکر کی نہیں لیکن اگر سے میں اینڈ کی ریسٹل سے تین بلوک دور کھڑے رہتا ہوں تو اور اس کو ہیٹ کرتا ہوں اینڈ کی کچھ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں ابھی بھی نہیں پتا اور یہ پارٹ ٹو ہے پارٹ ون آلریڈ میں نے اپلوٹ کر دیا ہے تم لوگ کو یہ بات بلکل نہیں پتا ہوں گے کہ ایک پیگلن ڈور کو بھی کھول سکتا ہے اور تو یار کسی نے یہ نوٹیز بھی نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی پیگلن کا ہیڈ بھی آ چکا ہے مائنکیف کے اندر یا پھر تم لوگ کو اس بارے میں معلوم ہے کہ تمہارے سامنے ایک اینڈ کی ریشٹل دیتا ہے اور تم ایک بلوک ڈک کر کے اینڈ کی ریشٹل کو پھوڑتے ہو تو بھائی تمہارے ہاپ ہٹ جتنا ڈیمیج دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مائنکیف کے جب پیلیار ہے بھائی اس کے لیک پر ڈیمیج دیتا ہے اور یہ بات ہم سبھی کو معلوم ہے اگر سے ہم بیکن کے اوپر کوئی بلوک رکھتے ہیں تو بھائی جو اس کی ری ریتی ہے وہ نکلنا ہی بند ہو جاتی ہے جبکہ تم بیکن کے اوپر بیٹروک رکھتے ہو تو اس کی ریش ہمیں اس کے آر پر نکل جاتی ہے جبکہ بیٹروک تو بہت زیادہ ہارڈیز بلوک ہے مائنک آپ کی کچھ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم یہ تیسرا پارٹ ہے باقی کے دو پارٹ میں نے اپلوٹ کر دیئے ہے ہم سبھی کو یہ بات معلوم ہے کہ کیامل کو ٹیم کرنے کے لیے یہاں پر کیکٹس کی ضرورت پڑتی ہے لیکن کیامل جو کیکٹس کھاتا ہے وہ کیکٹس اس کو ڈیمیج بھی کرتا ہے اور یار میرا اس کے پر ایک ہی چیز کہنا ہے واہ مائنک راپ واہ اور پتہ نہیں اس نو بھائی ہمیں ایسا کیا خاص ہے کہ یہاں پر تم ویدر کو سمانی نہیں کر سکتے اور پتہ نہیں یار اس کا کیا لوگی گا وہ تو مائنک آپ کو کوئی معلوم ہوگا اور اس کے پر بھی میرا یہی کہنا ہے واہ مائنک راپ واہ یا پھر تم ٹرائپ ڈور اور ٹوپ سنو کا یوز کر کے کچھ اس طرح سے مائننگ کر سکتے ہو اور اگر سے تمہارے پیچھے کوئی موب یا پیلیر پڑا تو اس ٹرک کا یوز کر کے تم اس سے بھی بچ سکتے ہو مائنک راپ کے ایسے لوگ جو کی تمہارا دماغ کھلا کے رکھ دے گئے اور لاچ والا دیکھ کے تو تم اپنا سر دیوال میں دے مار ہوں گے تو میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں تم لوگ سے کہا تھا چاکہ تم ویڈر کو سنو بائیوم کے اندر سمن نہیں کر چکتے لیکن اگر سے تم سنو بائیوم کے نیچے مائننگ کرتے ہو یا ڈگل کرتے ہو وہاں پر اگر سے تم ویڈر کو سمجھ کرتے ہو تو بھائی یہ سمجھ ہو جائے گا اور اس بات میں میں مائنک راپ والوں کو ایک ہی بات کہنا چاہوں ہوا مائنک راپ ہوا اور مائنک راپ کا سب سے مصور لوجک جو کہ ہے ووٹر کا اس طرح سے فینس لگائے باوجود ہی بھار نہیں نکلتا لیکن اگر سے تم اس طرح سے چاروں طرح اینڈروڈ لگاتے ہو اور اس کے بیچ میں پانی ڈال دے ہو تو بھائی برا پانی جو اینڈروڈ کے اوپر سے ہی نکل جائے گا اور یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ کامل کو جو کیاکٹس کھانا پسند ہے لیکن بھائی جو کیاکٹس کھاتا ہے وہی کیاکٹس اس کو ڈیمیج بھی کرتا ہے اور اتنے ہی نہیں ہے اگر ہم کیاکٹس کو سوٹے تو بھائی ہمیں بھی ڈیمیج کرتا واہ مینکراب واہ